اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی آنشان پاکستان کے سب سے بڑے جنرل رحیل شریف کی زندگی کے مطلق آپ کو کچھ ان کی زندگی کے واقعات بتائیں گے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اور اگر آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب ہمارے چینل پر کرلیں بغیر لیٹ کی یہ آئیے شروع کرتے ہیں جنرل رحیل شریف پاکستان کے شہر کوئٹا میں پیدا ہوئے لیکن ان کا آبائی گھر پنجاب کے شہر گجرات کے ایک گاؤں کنیا سے ہیں وہ ایک راجپود خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یاد رہے کہ مسلم لیگ کاف کے بانی چودی شجاعت کا تعلق بھی گجرات سے ہی ہے امریکہ میں منقت ہونے والے ایک تقریب کے دوران اخبار دین یوز سے بات کرتے ہوئے آرمی چیف کے بچپن کے دوست خالد عثمان نے بتایا کہ وہ بچپن میں دوستوں کے ساتھ ملکل شرارتیں تو کیا کرتے تھے لیکن وہ اپنے ساتھا اور بڑھوں کے لیے انتخائی احترام کا جذبہ بھی رکھتے تھے وہ بتاتے ہیں کہ جنرل راہیل شریف نے گزیرن سکول لاہور سے میٹرک کیا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالیج لاہور چلے گئے وہ سکول کے دور میں سائیکلنگ اور کیکٹ کے شکین تھے اور کالیج کے دور میں ایک کابل اور لڑائی جگڑے سے بچنے والے تعلق سمجھے جاتے تھے انہوں نے نہ صرف پاکستان میں تعلیمی اور اسکری میدان میں شاندار کارد گردگی دکھائی بلکہ جرمن میں میٹری ٹریننگ کے کورس میں بھی اول پوزیشن آصل کی جبکہ کینڈا کے سٹاف کالیج سے میٹری ایجوکیشن میں بھی عالی سندھ آصل کی ناظرین اگر جنرل راہیل شریف کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو جنرل راہیل کا تعلق ایک فوجی گرانے سے ہیں وہ مرخوم میجر رانا محمد شریف کے بیٹے ہیں ان کے بھائی میجر رانا شبیر شریف پاکستان کی طرف سے انیس سو ہی قطر کی جانگ میں شہید ہوئے تھے پاکستان کی جانب سے انہیں اعلیٰ ترین فوجی وارڈ نشان حیدر دیا گیا تھا ادھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عام طور پر شہیدوں کو آرمی کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے لیکن راہیل شریف کے بھائی میجر رانا شبیر شریف نے اپنی حیات میں اپنی ماں کو کہا تھا کہ ان کو لہور میں میانی صاحب قبرستان میں دفن کیا جائے کیونکہ اسی قبرستان میں ان کے بہترین دوست بھی دفن ہیں جنرل صاحب تین بھائیوں اور دو بہنوں کے درمیان صاحب سے چھوٹے بھائی ہیں ان کے دوسرے بھائی کیپٹن ممتاز شریف نے بھی پاک فوج میں خدمات انجام دی اور ان کی بہادری کے لیے وہ اسطارہ بسالت سے نوازا گیا تھا اگر ماں کی طرف سے دیکھا جائے تو وہ میجر راجع عزیز بٹی کے بانجے ہیں انہوں نے پاکستان کی طرف سے 1965 کی جنگ میں بھارت کے حلاف شہادت حاصل کی جنرل راہید شریف کی والدہ نہائیت نیک صیرت ختون ہے جنرل راہید شریف کی شادی 1982 میں ہوئی اور ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں ناظرین 27 نومبر 2013 کو وزیراعظم نواز شریف نے انہیں پاکستانی فوج کا سفہ سلار مقرر کیا انہیں دو سینئر جنرلوں لیکٹینینٹ جنرل حرون اسلم اور لیکٹینینٹ جنرل راشید محمود پر فوقیت دی گئی راہید شریف نے جس وقت پاکستانی آرمی کی کمار سمالی تو ملک میں امن و امان کی صورتحال انتخائی بوری تھی انہوں نے دیشت گردوں کے حلاف صحت موقف احتیار کیا اور دیشت گردوں کے حلاف اپریشن ضرب عصب شروع کیا ناظرین ادھر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ انہوں نے دیشت گردوں کے حلاف اپریشن کا حتمی فیصلہ کب اور کیسا کیا یہ بات 26 مارچ 2016 کی ہے جب جنرل راہید شریف نے آرمی میٹیکل کالج کی تقریب میں شرکت کی تقریب ختم کوئی تو مستقبل کہ ایک ڈاکٹر نے جنرل راہید شریف سے سوال کیا صرف وہ کون سا لمحہ تھا کہ جب آپ نے حتمی فیصلہ کیا کہ اب دیشت گردوں کے حلاف جانگ ہونی چاہیے اسی سوال کے جواب میں آرمی چیف بولے میں تو سیدھا سادھا خوشی ہوں مجھے تو شروع سے ہی معلوم تھا کہ لاتو کے بودھ کبھی باتوں سے نہیں مان لیں گے لہٰذا میں ری پلانی تو پہلے دن سے جاری تھی لیکن ہاں ایک وہ لمحہ ضرور آیا جب میں نے اپنا حتمی فیصلہ کر لیا تھا جنرل صاحب نے کہا کہ مجھے آرمی چیف بنے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا میں دفتر سے واپسی پر گارا کر جب بھی اپنی والدہ کے کمرے میں جاتا تو ماں جی اکثر ٹی وی دیکھ رہی ہوتی اور زیادہ تر وہ کسی دماغے یا دہشت گردوں کے حلاف کوئی کاروائی دیکھ رہی ہوتی تھی پھر جیسے ہی وہ مجھے دیکھتی تو دکھی لہجے میں ٹی وی کی طرف اشارہ کھا کے کہتی پترہ اے کی ہو رہی ہیں میں انہیں تسلیح دیتا ماں جی اللہ کے فضل کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا پھر مجھے وہ دن بھی اچھی طرح یاد ہے جب ایک شام میں دفتر سے واپسی پر ماں جی کے کمرے میں دان ہوا تو وہ ٹی وی پر کسی خود کچھ دماغی کی کبرج دیکھ رہی تھی میں نے سلام کیا تو سلام کے جواب دینے کی بجائے وہ ایک عجیب سی درد اور کرب بری آواز میں بولیں پترہ اے کی ہو رہے تھے تو کی کرنا پہ آئیں اسی دن ماں جی نے جس انداز میں یہ کہا کہ پترہ تو کی کر رہے ہیں تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے قوم کی ہر ماں مجھ سے یہی کہہ رہی ہو اور یہ وہ لمخہ تھا جب میں نے سوچا کہ بس بہت ہو چکا ان کے اسی فیصلے سے امن و ایمان کی صورتحال میں بہتری ہونے لگی اور رحیل شریف ملک میں ایک مقبول آرمی چیف کی حسیت سے ابرے جنرل صاحب ایک ملک سے پیار کرنے والے آدمی ہیں ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب جنرل رحیل شریف 2014 میں امریکہ کے دورے پر گئے تو قومی خزانے کی بجت کے لیے سیکیورٹی سٹاف کو ساتھ نہ لے گئے واشنگٹن میں اہم میٹنگز کے بعد جب وہ اپنے دوست کے گھر پہنچے تو اپنا سامان خود ہی اٹھا کر سیریاں چڑھنے لگے لیکن ان کے اے ڈی سی نے بادر اصرار دے گر احتمام کیا رحیل شریف ایک آرمی چیف کی حسیت سے 29 نومبر 2016 تک اجدمات انجام دے کر پاک فوج کی کمان جنرل کمر جوید باجوا کے حوالے کر گئے ناظرین جنرل رحیل شریف کو حکومت کی طرف سے بہت سارے عزازات سے نوازا گیا جیسے کہ نشانے امتیاز حلال امتیاز عزاز برائے دس سال خدمت عزاز برائے بیس سال خدمت عزاز برائے تیس سال خدمت قراردات پاکستان تمگا تمگا استقلال ہجری تمگا اور تمگا چمخوریت شامل ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے اور اسی طرح کے اچھے اچھے ویڈیوز اور خبریں لینا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا